امید کرتا ہوں آپ سب بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں جیسا کہ آپ سب بھائی جانتے ہیں کہ کروان موٹر کا مشن ہی ہے کہ اپنے پیار کرنے والے بھائیوں اور دوستوں کو اچھی اور سستی گاڑیاں دینا تو ہمارے باس جیسے 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 گاڑی میں جو جو گاڑیاں آتی ہیں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو تسلی سے گاڑی کا ریویو دیا جائے تاکہ آپ کو گاڑی کے بارے میں پتا ہو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو گاڑی چلانے کا بھی نہیں پتا باہر جتنے بھی لوگ ہیں بیٹھے میں ہیں کچھ کام وہ کہتے ہیں ہمیں گاڑی کا نہیں پتا ہم بس شوکیاں لے رہے ہیں ساہم بھئی آپ کی ویڈیو دیکھ کے تو جو لوگ گاڑیوں کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں ان کو بھی اتنا ایک اس میں تجربہ ہو گیا ہے کہ وہ اگر اکیلے کہیں چلے جائیں تو وہ گاڑی کو کم از کم گاڑی کے جو امنام لیتے ہیں کہ گاڑی میں یہاں سے کنٹرٹ اچھا ہے گاڑی کا یہ کپا رنگ ہے گاڑر یہ وہ مطلب جتنے بھی امنام لیتے ہیں فٹ بورڈ ہو گئے تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے اس کو فٹ بورڈ کہتے ہیں ورنہ کسی کو کیا پتا ہے جس کو چلانے کی نہیں پتا اس کو کیا پتا ہے اور ہماری پوری تسلی سے مطلب کوشش ہوتی ہے کہ آپ سب کو وہ اکمل تفصیل سے بتایا جائے گاڑی کے بارے میں دور سے کوئی بھی آ رہا ہو وہ اپنا مائنڈ یہ رکھ کے آئے کہ جو ہم نے بتایا ہے وہ انشاء اللہ نائنٹی پائی پرسنٹ ہے باقی ہم پانچ پرسنٹ کی گرنٹی نہیں دیتے کیونکہ پانچوں گلیاں برابر نہیں ہوتی ہمارے سے بھی مسٹیک ہو سکتی ہے تو ابھی یہ ہے کہ ہمارے پاس آج گاڑی آئی ہے بھائی ہمارے لے کر آئی ہیں ہمارے سبسکرائبر بھی ہیں ہمارے ویورز بھی ہیں یہ گاڑی ہے جی سزوکی ایوری ٹربو میں جو سپیشل ایڈیشن آئی ہیں جو فلی آٹو گاڑی ہیں دیکھ ہے کیا نام ہے آٹو ڈور میں یہ وہ گاڑی ہے تیرہ مادل ہے اٹھارہ ریجسٹرڈ ہے لہور کا نمبر ہے ٹوٹل جینور گاڑی ہے جی کلم بھی نہیں ہے گاڑی میں انشاء اللہ آپ کو باقی مکمل ڈیٹیل اس کی چیک کرواتے ہیں پہلے باہر سے چیک کرواتے ہیں پھر اندر سے روم چیک کرواتے ہیں پھر اس کے مکینیکل کے بارے میں پتہ کرتے ہیں مالک ہمارے پاس ہیں مالک کو پھر سامنے کھڑا کر کے اس کا ریڈ پوچھیں گے اور پھر جو بھی آفر ہوگی فائنل لگائیں گے ٹھیک ہے رنگزیب بھائی شروع کرتے ہیں فرانٹ وگر اس کا گاڑی کے دیکھیں بلکل صاف ہے یہ ہے فینڈر شینڈر بلکل مذہب کلم بھی نہیں ہے گاڑی میں دیکھیں ساف ستری گاڑی ہے بلکل سکریچ لیس الکا بلکا کوئی سکریچ ہوگا کوئی ہوا بھی تو تیرہ مارٹل اٹھارہ ریجسٹر ٹوٹل دو آنر ہیں ایک ان کے قزن اور ایک یہ خود جب سے گاڑی آئی ہے یہ تب سے ان کے پاس ہی ہے یہ بھی یہاں پہ دیکھیں ہیں نمزیب بھائی الکر کے سکریچ ہیں لیکن یہ کمپاؤنڈ پالش سے ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے کمپاؤنڈ پالش ہوگی ایک دفعہ گاڑی کے اوپر اور یہ بلکل ختم ہو جائیں گے اور ایک یہ ہے صرف تب سے یہ ہے ٹھیک ہے بس باقی گاڑی آپ چیک کریں کوئی گاڑی میں جو ہے نا وہ سکریچ وغیرہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کلم ہے اور یہ گاڑی جنون میں بلکل بیٹھی بھی ہے ٹربو جو آئی ہے نا سپیشل ایڈیشن وہ بیٹھی بھی ہے لیکن انہوں نے بیچ میں رکھوائے ہیں سپیسر رکھوائے ہیں نا سپیسر رکھوائے گاڑی کو تھوڑا انچا کیا ابھی گاڑی یہ نیچے کسی جمپ وغیرہ پہ لگتی نہیں ہے ٹھیک ہے باقی گاڑی کی سیلیں دیکھیں یہ دیکھیں بلکل اوکس سیلوں میں گاڑی ہے اندر سے روم دیکھیں گاڑی کو چلیں تسلی سے چیک کروائے نا ایک اٹھی صحیح تسلی سے چیک کروائے نا ایک اٹھی صحیح تسلی سے چیک کروائے نا لیٹر آئی لیٹر آئی کتنا چلی گیا چیک کریں چابی دیکھیں کتنا چلی گیا لوگ سا لوگ پوچھے کتنا چلی گیا نہیں ہوا گاڑی کو سٹارٹ کر لو یہ دیکھیں آٹھو ڈور ہیں آٹھو ڈور آٹھو ڈور آٹھو ڈور اس کے بعد یہ بیک سایڈ سیٹیں مگرہ دیکھ لیں یہ بتائیں کتنا چلی گیا دیکھ کرتا ہوں یہ چلی ہوگی ایک بیس چلی ہے تیرہ مارڈل ہے دیکھیں تیرہ مارڈل اور ابھی تک تقریباً کتنے جی دس سال تو بنتے ہیں گاڑی دس سالوں میں یہ گاڑی صرف ایک لاکھ بیس جار چلی ہے ان کی فیملی یوز کی گاڑی اور انگزب بھئی صرف ایک بندے کے پاس تھی وہ ان کے اپنی کزن ہے اس کے بعد گاڑی ان کے پاس آئی ہے انہوں نے ابھی باہر جانا ہے لیکن میں ان کو مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ گاڑی ٹرانسفر کروا کے جائیں کیونکہ بعد میں بائیومیٹر کے بڑے لنج ہوتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے جو اس کا ریٹ ہم لگا رہے ہیں انشاءاللہ مارکیٹ کے ساب سے مارکیٹ کے ساب سے کافی ہم مناسب لگا رہے ہیں امید ہے کہ یہ گاڑی سیل ہو جائے گا ٹھیک ہے ویسے اس کے ساتھ کی گاڑیاں بھی بہت اوپر جا رہی ہیں یہ ڈگی دکھائیں برہ بند کریں بند کریں بند کریں اوٹو دور ہے جی اوٹ لکن سسٹم ہے یہ دیکھ لیں چلے انڈگی بھی آ جائیں ٹائر جو ہیں اس کی ٹائر تا قریبا آپ ٹیٹی فر سن سن دیں ٹھیک ہے ادھر بھی آپ سیٹ لگوانا چاہے لگوا سکتے ہیں یہ اس کے بنے ہوتے ہیں سپورٹ ٹھیک ہے ادھر بھی ادھر بھی بنے ہوتے ہیں آپ ادھر رام سے سیٹ لگا سکتے ہیں اگر سیٹ نہیں لگانی تو پھر بھی یہ سپیس کافی ہے سیون سیٹر گاڑی ہے رمضیب بھئی اچھی گاڑی ہے اور لوگ ویسے بھی ایوری کا میرے سے پوچھ رہے تھے یہ ایوری ہے لیکن سپیشل ایڈیشن میں تربو میں ہے یہ تربو انجن اور آٹو ڈور آٹو ڈور باقی روم اندر سے دیکھیں اس کے بعد یہ سیٹ بھی یہ سیٹ بھی بلکل لیچے ہو جاتی ہیں پورا یہ بیٹ پن جاتے ہیں یہ بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اس کا اس کا بھی چیک کروا دیتا ہوں بھائی نہیں نہیں پورا اس طرف پیچھے نہیں آتی یہ دیکھیں یہ آگئی اگر آپ کو سمان رکھنا چاہتے ہیں یا کچھ چیز اٹھے جاتے ہیں وہ بیٹھانے سے آپ ادھر سے آپ سمجھتے ہیں کہ لیٹ کر جانا چاہتے ہیں بندے زیادہ ہو گئے ہیں آپ ادھر اس کو بھی سیدھا کریں کر کے اوپر ادھر گردہ بچھا کے سارے رام سکون سے آپ کوئی آٹھ دس بندے بیٹھ سکیں کیوں رنگز ہے بھائی جیسے وہ کیریڈ اپے میں اکثر لوگ نا بیچ میں درمیان میں وہ سٹول رکھ لیتے ہیں اس گاڑی میں آپ کو اس طرح کی چیزیں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں یہ سیٹیں آپ کلوز کریں دو بندے تو آگے ہوں گے ہوں گے اس کے علاوہ تقریباً ایک دو تین چار پانچ سات تقریباً آٹھ بندے جو ہیں صرف پیچھے بیٹھ سکتے ہیں دس گیارہ بندے بھی آپ بٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی باقی گاڑی اچھی ہے اور ابھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اس کا تھوڑا سا فرنٹ سے آئے جی اس کا فرنٹ کھولیں بھائی اچھا جی یہ فرنٹ دیکھیں بلکل صاف ست رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے فرنٹ میں صرف اور صرف یہ ایسی کا سمان اس کے بعد کیا نام ہے ریڈیئیٹر اس کے بعد اس کی بوٹلز وغیرہ یہ ہی لگی ہوتی ہیں کیوں اس کا انجن وغیرہ جائے وہ سیٹ کے نیچے ہوتا ہے باقی سیلیں شیلیں گاڑی کی بلکل پوری ہیں جپانی گاڑی یہ آپ کو پتہ ہے اور ٹائر الائرم دیکھیں گاڑی کو اچھے لگیں ٹائر اور الائرم بلکل اچھے لگیں گاڑی کو دیکھیں آئیں سالجی ابھی اچھا یہ ابھی مالک ہیں ان سے ابھی ہم پوچھتے ہیں کہ یہ اس گاڑی کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ویسے اپنی گاڑی کی آپ خود بھی تھوڑی سیدھا بتائیں کہ اس گاڑی میں کیا کیا فنکشنز اچھے ہیں کیسی ہے چلنے میں آپ چلا رہے ہیں ایوریج کیسی ہے ساہم بھائی نے باقی ڈیٹیلز آپ کو ساری پر ویڈ کرتی ہیں موڈل کلر چھے سو سارٹ کسی ٹربو میں ریئر دونوں ڈور آٹو ہیں جن میں آٹو سٹپ بھی ورکنگ کنڈیشن باقی ایوریج آپ کہہ لیں کہ چوتہ سے پندرہ کلومیٹر مطلب لٹر کے ساتھ ہی دیتی ہے اور ایچ ایڈی ساؤنڈ سسٹم مطلب ایچ ایڈ ایوریسن کوئی ٹچنگ ہوگا ہے اس گاڑی میں نہیں ہے کیونکہ پرسنلی ہوم گیوز کی گاڑی ہے اور سارڈے بائیس اس گاڑی کی ڈمانڈ ہے چلے یہ ایک آنر ہے دو ہیں میں سیکنڈ آن رہا ہوں سیکنڈ آن رہا ہوں ڈمانڈ کے بتائیے سارڈے بائیس کتنی کچھ اس میں جائش ہو سکتی ہے سیم بھئی آپ کے چینل کے ریپرنس سے آپ کا ویوروی ہوں اور کلوز ہی ہماری تقریبا سوسائلٹی ہے ساڑھ اکیس ساڑھ اکیس لاکرم ہے فائنل ساڑھ اکیس لاکرم ہے فائنل ویسے مرگوی ٹریٹ کیا چار رہا ہے کوئی انداز ہے اس ٹیم تقریبا پچیس چپیس تائیس اس طرح ہیں ان موڈلز کا تیرہ اٹھارہ تیرہ اٹھارہ اچھا بلکہ صاف گاڑی جو اس کو کہا صحیح ہے یہ آپ ہمارے لئے جو آپ کہہ رہے ہیں ساڑھ اکیس اس میں اور بھی بجائش ہو جائے اصل میں ساڑھ اکیس کی بھی کہنے کی ویزن یہ کہ میں باہر جا رہا رہا ہوں تو میں چار اپنس جانے سے فائل ہی اس گاڑے اچھا راج صاحب آپ بتائیں کیا کیا ریڈ ہونا جی راج صاحب کی ویسے اکثر ریڈ جائنا بڑا خطرناک ریڈ ریڈ ہوتا ہے خطرناک وی فائنل لات ہیں وی فائنل لات ہیں بلکل فائنل بلکل فائنل وی لات نہیں سلجی ویس تو بہت کم ہو جاتا ہے سرڑ اکیس میں نے فائنل کا ہے وی آپ کے چینل کے لئے پر سے سایم بھائی ہو جاتا ہے آج راج صاحب کا دل خوش کرتے ہیں صرف پرسوں شام تک لگاتے ہیں تین دن میں رنگزہ بھائی لگاتے ہیں بیس لاکر پر اگر بگ گی تو ٹھیک نہیں دو بیس جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل دیڈ فائنل ہے مزید اس میں نہیں ہو بھی ان کے ریفرنس سے ان کی وجہ سے ٹھیک ہے اور آپ نے باہر جانا ہے کوشش یہ کریں کہ جمعات تک آپ نے باہر جانا ہے تو کوئی بھی کسٹمر کیونکہ یہ باہر چلے گئے تو پھر بائیو میٹرک کا مسئلہ ہے لیکن اب بھی ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی آل نکل سکتا ہے پہلے تو جتنے بھائی بھی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے لئے پرسوں شام بھی نہیں ان کے جانے سے پہلے تک یہ آفر ہے کیوں جی راج صاحب کیونکہ لوگ اکثر ایسے ہیں نا تین تین دن کے بعد دیکھ رہے ہیں دو تین دن کے بعد دیکھ رہے ہیں اب ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ بیل آئیکن کو جو ہے نا آل کرنا ہوتا ہے اس لئے ان کے بس ویڈیو جلدی پہنچیں تو وہ صرف چینل کو سبسکرائب کیا اور گھنٹی کے آفرٹر کو زور سے دبانا ہوتا ہے تو اس طرح ہے کہ اب بھی یہ آفر جو ہے نا جمعرات جمعرات گونہ نے جانا ہے جمعرات سے پہلے پہلے بودھ تک بلکہ آفر رکھ دیتے ہیں تاکہ ایک دن کے اندر ان کو بائیو میٹرک دینے کا بھی موقع ہو تو فائنل فائنل جو ہے نا یہ بیس لاکھ رفے فائنل ہے انشاءاللہ جس بائی کو بھی چاہیے آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر ہمارے نوٹ کریں زیرو تین سو پندرہ پانچ سو گیارہ اکاسی اکاسی زیرو تین سو پانچ اکامن سن تالیس نو سو دو زیرو تین سو دس شپن بانوے چار سو چاس زیرو تین سو اٹالیس بچپن ستنہ سات سو یہ ہمارے فیشل نمبر ہے نمبروں پہ رابطہ کر کے آپ گاڑی کی ٹیٹیل بھی لے سکتے ہیں گاڑی کو خرید بھی سکتے ہیں اور پاکستان کے کسی بھی شہر میں اگر آپ کو گاڑی ڈیلیور کروانی ہو آپ کو ڈیلیور بھی کر کے دیں گے باقی ہمارے ساتھ رہیں ہمارے چینلوں کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لئے اور بیشی چیز لائیں نیکسٹ ویڈیو سے تحضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ